سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری ہے تھرمو کول کے بارے میں تھرمو کول کے اندر میں پلانٹس لگاتی ہوں کافی ٹائم سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا لیکن یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ نے ہولز جو ہیں وہ لازمی کرنے کیونکہ اگر آپ ہول نہیں کریں گے تو نیچے پھر پانی کٹھا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور پھر وہ اس کی پلانٹس کی جو روٹس ہیں ان کو ڈیمیج کرے گا تو اس لئے آپ اس میں ہولز لازمی کریں اور یہ اوپر آپ نے سٹونز رکھ دینا ہے جگہ اس کی آپ نے ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس کے نیچے آپ نے انٹے ضرور رکھنی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کی جو بیس ہے وہ آپ کی چھت کے اوپر ٹچ نہیں ہو تو یوں آپ نے رکھ لینا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ پھر آپ کو سیم وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں آئے گا تو آپ نے اس کی فائنل پلیس جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کر لینی ہے کیونکہ یہ بعد میں موپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک گوبر خات پڑی ہوئی ہے یہ میں نرسری سے لے کے آئی تھی فولی ڈی کمپوز ہوئی بھی ہے کوئی سمیل نہیں ہے اس میں لیکن پھر بھی میں اس کی بیس میں ڈال دوں گی اس کو تو ابھی اس کی بیس میں میں پہلے گوبر خات ڈالوں گی پھر اوپر سے میں اس کے مٹی ڈال دوں گی اگر میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سبی نالج مل رہے تو پلیس اس کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو شیئر کر دیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کی بیس میں یہ ڈال رہی ہوں اور گوبر خات اوپر سے ڈالوں گی اس کی ڈیپٹ دیکھیں کافی زیادہ ہے تو اس میں میں سوچ رہی ہوں کہ میں ریڈش لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے بل مٹی یہ بل مٹی جو ہوتی ہے اس سے ڈریننگ سسٹم جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اس لیے میں یہی یوز کرتی ہوں آپ لوگ بھی یہ یوز کیا کریں اور یہ دیکھیں اس میں سے جو موٹے موٹے سے پتھر ہیں یہ آپ نے نکال دینے آپ ان کو ہاتھ سے توڑ کے دیکھ لیں اگر تو یہ ایزیلی ٹوٹ رہے ہیں تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایزیلی نہیں ٹوٹ رہے تو پھر آپ نے ان کو یوز نہیں کرنا یہ اس میں موزلی ہوتے ہیں سٹونز وغیرہ تو آپ نے اس میں سے ریموپ کر لینا پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا اس کو پوری طرح سے فل کر یہ دیکھیں اس کے اندر ایک سکا واپت ہے تو یہ بھی پڑھا رہی ہوتا رہے گا اس میں بڑے بڑے خود ہی ڈی کمپوز ہو جائے گا تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے فل کر کے تو میں اپنی مٹی کی جو پرپریشن ہے وہ میں دو دن پہلے کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں سیڈز وغیرہ یا پلانٹ وغیرہ جو بھی لگانا ہوتا ہے وہ میں لگا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کو فل بھر لیا اور تقریباً دو بکٹس میری اس میں آئی ہیں مٹی کی اور ساتھ میں گوبر کھار پی ڈالیے میں نے تو یہ جو ہیں موٹے موٹے آپ نے ان کو یہاں تو ہاتھ سے توڑ لینا ہے اور جو یہ دیکھیں بھی یہاں پہ میں نے پانی لگا دیا اس کو اور ابھی میں دو دن کے بعد جو ہے وہ اس میں سینچ لگا دوں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اور تھوڑا چڑائی اس کی زیادہ ہے اور گہرائی تقریباً چار سے پانچ انچ ہے تو اس کے اندر جو ہے میں لگاؤں گی پالک کے سیرز لگاؤں گی تو اس کو بھی میں نے پھل کر لیا ہے اور اس کو میں پانی لگا کے رکھ دوں گی اور پھر دو دن بعد میں اس میں سیرز لگا دوں گی چلیں جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ